موسیقی سمکشہ کے لئے ہائی لیول بیٹھک کی اور اس حادثے کے بعد خود گھٹنا ستھل پر پہنچے اور جائزہ لیا تردہان منطری نے موقع پر موجود ادھیکاریوں سے گھٹنا کی جانکاری لی پی اے موڈی حادثے میں گھائل لوگوں سے ملنے اسپطال بھی پہنچے اور تردہان منطری نے حادثے پر دکھ جتاتے ہوئے کہا کہ دوشیوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی پانچ تصویریں اس حادثے کے بعد کی جہاں خود پردہان منطری گھٹنا ستھل پر پہنچے ایک ٹیمپریری ہیلی پیٹ وہاں بنایا گیا تھا اور ایک ٹیمپریری شیڈ وہاں پر جہاں بھیشن گرمی اور بکھری ہوئے بوگیز وہاں ایک بہت بھیاوہ منظر پردہان منطری نریندر موڈی درکھٹنا ستھل پر پہنچے حالات کا جائزہ لیا اور ادھکاریوں کو نردیش دیئے کچھ دیر وہاں پر پردہان منطری تھے ادھکاریوں سے بادشیت کیا اور انہیں نردیشت کیا اور پھر گھائلوں سے ملنے کے لیے بھی پردہان منطری نریندر موڈی اسپطال گئے اسے یہ ویدنا میں انبھاو کر رہا ہوں اور انیک راجیوں کے ناغرک اس یاترہ میں کچھ کچھ انہوں نے گھوایا ہے جن لوگوں نے اپنا جیون کھویا ہے یہ بہت بڑا دردناک اور ویدنا سے بھی پرے من کو بچلت کرنے والا سرکار ان کے اُتتم سواست کے لیے کوئی کور کسر نہیں چھوڑے گی جو پریجن ہم نے کھوئے ہیں وہ تو واپس نہیں لے پائیں گے لیکن سرکار اُن کے دکھ میں پریجنوں کے دکھ میں اُن کے ساتھ ہے اور جو بھی دوشی پائے گائے گا اس کو سکت سے سکت سجا ہو اسے بغسا نہیں جائے گا اور اس حادثے میں دو سو ساٹھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ قریب نو سو لوگ اس میں گھائے لیا آخر کیسے ہوا یہ اتنا بڑا حادثہ آئی دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں دن شکرواد سمیں شام کے قریب ساتھ بجے اوڑیشا کی بالاسور زیلے میں بہنگل ریلوے سٹیشن پر تین ٹرینیں آپس میں ٹکر آ گئی حادثہ اتنا بڑا تھا کہ پورا دیش دہل گیا اس بھیرسن ٹرین حادثے میں دو سو اسسے سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ قریب ایک ہزار یا تری گھائل ہے حادثے کی خبر ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی ریلوے ڈی آر ایپ کے ساتھ ہی ائر فورس اور سینا نے بھی مورچہ سنبھالا بھومنشپر اور کولکاتا سے ریسکیو ٹیمیں بھیجی گئی سینا کی پوروی کمان سے چکر سو اور انجنئرنگ ٹیموں کو ایمبولنس اور میڈیکل ایڈ کے ساتھ تینات کیا گیا آم لوگ بھی مدد کے لیے آگیا ہے کئی لوگوں نے بلڈ ڈونیٹ کیا رہات اور بچاوکارے کے بیچ ریل حادثے کی ایسی دہلا دینے والی تصویریں دیکھنے کو ملی جنہیں دیکھ کر ہر کوئی سیہر اٹھا اتنا بڑا ریل حادثہ آکر ہوا کیسے بالا سور زلے کے بہنگا ریلوے سیشن پر بھیشن حادثہ چننے جا رہی کورو مانڈل ایکسپریس کی ڈپری پٹری سے اُتری پاس کی پٹری پر جا گیرے کورو مانڈل ایکسپریس کی ڈپری یشبانت پور ہابرا ایکسپریس ان لیبوں سے جا ٹکرائی حادثے کے بعد پٹری سے اُتری دونوں ٹرینوں کی کئی بھوگیا ٹرین کی بھوگیاں دوسرے ٹریک پر کھڑی مالگاری کانجن اور پوگیاں مالگاری کے اُوپر چڑھ گئی By this extremely موسیقا 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 بہرہ ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں دوسمنتہ ابھی کیا ستھی ہے کتنا سمیں لگے گا چونکہ اب دھیرے دھیرے اندھیرہ ہو جائے گا تو چنوٹیاں اور زیادہ بڑھ جائیں گی یہ جو کہا جاتا تھا کہ اندھیرہ بڑھنے کے بعد آگے جتنے بھی اندھیرہ ہوگا تھوڑا سیچویشن کرٹیکل ہوگا لیکن ریسکیو ٹیم ابھی پہنچ چکی ہے ابھی دیکھئے کس طرح سے جو پٹری سے میرے ساتھ سہی ہوگی آسیزدہ سے میں انہوں کو کہوں گا کہ ہم تھوڑا کلوچ جائیں گے دیکھئے کس طرح سے ایک بوگی کو پٹری سے نکالا جا رہا ہے میں ویجوال وہ دکھانا چاہتا ہوں یہی وہ کرومنڈل ایکسپریس ہے جو اوبرلاپ کر گیا تھا یہاں پر ابھی ہائی ریجلوشن بالا جو کرین لائے گیا ہے اسی کرین کی مدد سے یہاں سے بوگی کو ریسکیو کیا جا رہا ہے اس کو سائیڈ کیا جا رہا ہے اور جو سائیڈ والا پٹری ہے وہاں پر کیسے آج رات تک اگر ٹھک ٹھک ریسکیو ہو گیا اور پٹری کو کھالی کر دیا گیا تو ٹرین چالو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہم وہ درش سے دکھانا چاہتا ہوں کس طرح ابھی ہے ابھی کیا سیچویشن ہے دیکھئے پورا ٹیم یہاں پر موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہائی ریجلوشن بالا جو ہوتا ہے جو کرن میسین اسی کی مدد سے یہ بوگی کو جو ایسی بوگی ہے اس کو یہاں سے سائیڈ کیا جا رہا ہے ابھی دیکھئے یہاں کا جو مطلب جیسے کی جتنے کرمچاری ہیں سب یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ہم دکھانا چاہتے ہیں کس طرح سے ریسکیو آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے ابھی بیجول دکھانا چاہتے ہیں کس طرح سے یہ ہو رہا ہے دیکھئے پوری طرح جو بوگی ہے جو پٹری سے پٹری کے اوپر تھا اس کو دھیرے 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 کر کے نکالا جا رہا ہے اور پٹری سے سائیڈ کیا جا رہا ہے ابھی ہم ایکسکلوسیبلی وہ بیجول دکھا رہے ہیں دیکھئے کس طرح سے یہاں کا جو ریلوے ڈپارٹمنٹ اورڈراف اور ریسکیو ٹیم خوردہ اسٹ کوشٹ ریلوے کے ریسکیو ٹیم ابھی پہنچ چکا ہے اور یہ بڑا سا کرین کی مدد سے اس کو سائیڈ کیا جا رہا ہے کیسے بھی کر کے اس کو بوگی کو سائیڈ کیا جائے گا اگر اس کو سائیڈ نہیں کیا جائے گا تب یہ پٹری ہے اس میں ٹرین چالو نہیں کیا جاتا ہے ہم دور تک جہاں تک ہمارا لینس جائے گا وہ ویجوال ہم دکھانا چاہتا ہے کس طرح سے ریسکیو اپریشن ابھی چل رہا ہے دیکھئے ایک ایک کر کے پورا پلان اے پلان بی پلان سی ایسے کر کے اسٹ کوشٹ ریلوے اور جو اڈراف انڈیا ریف ٹیم ہے وہ مل کے اے ریسکیو اپریشن کو انجام دے رہے ہیں اور ایک بار میں دکھانا چاہتا ہوں کس طرح سے ویجوال دکھانا چاہتا ہوں جو تصویریں آپ دکھا رہے ہیں واقعی صاحب ظاہر ہے کہ یہ ابھی بہت چنوٹی پورن آگے رہے گا بہت شکریہ فیلال آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دنے کے لئے چھوٹے سو بریک کے لئے آ رکھ رہے ہیں جل لڑتے ہیں